محنت و انسرام مجالش قبول فرما بانیان خمسہ سعدات اعظام پیر امران شہجید رزق اچھ کاروبار خیر اچھ برغت اتا فرما سواب عظیم و حق عالی یسین سیزاد دے مرہومین تک پہنچا خدایہ حاضرین مجلس محبان اہل ویت مومنین مومنات جتنیا دو امدامن اچھ رکھ دین فرزند زہرادی بارگا چون کسے محتاج نو خالینا نو دا خدایہ بیمارانو شفا عطا فرما بے وارسانو وارس عذا بیٹی عطا فرما بے گناہ قیدین دی جلد رہائی فرما وطن عزیز دی محافظت فرما سنی شیعنو اتفاق عطا فرما بقیت اللہ ولی العمر انا مجلس اندی اصلی وارس وارس خون حسین شہن شہ معظم امام قائم دا جلدی رہو فرما قبولیت واسطیک سلوات قبول اللہ قبولیت واسطیک سلوات قبولیت واسطیک سلوات امام قبولیت واسطیک سلوات قبولیت واسطیک سلوات قبولیت واسطیک سلوات حاضرین مجلس سامین مجلس شورفہ علاقہ محبان اہل بیت بزرگان سادات اوزام سنی شیع سہبان ایک ہے مذہب ایک ہے فطرت مذہب ہو رہے فطرت ہو رہے مذہب قانون جدا جدا نے فطرت قانون جدا نہیں ایک مذہب بدلنال قانون بدلے گا لیکن جہان دے جس کونے تے چلے جاؤ فطرت قانون قدی نہیں بدلے مثال دے طورتے نماز واجبے حد ایتھے رکھنالا وے نماز پڑھ رہے ہیں حد کھول کے وے نماز پڑھ رہے ہیں یہ طریقے مختلف کیوں نہیں کسے مذہب اچھ حد بن کے نماز ہے کسیچھ حد کھول کے نماز ہے یعنی مذہب بدلنال طریقہ بدلیا وضو پانی نالے کوئی مذہب آلے آدھنے اینج کرو کوئی آدھنے اینج کرو یعنی مذہب بدلنال وضو دا طریقہ بدلیا نماز مختلف ہے وضو مختلف ہے روزہ واجب ہے رکھنا کس ٹائم ہے کھولنا کس ٹائم ہے شیعہ مذہب اچھ وقت ہو رہے ہیں سنی مذہب اچھ وقت شیعہ مذہب اچھ تراوی نہیں سنی مذہب اچھ ماتب کوئی نہیں بہت شکریہ یعنی مذہب بدلیا قانون بدل گیا شیعہ مذہب اچھ ہو رہے سنی مذہب اچھ ہو رہے مسائل مختلف نے لیکن فطرت نہیں بدلے گی وہ شیعہ میں ترجو سنییں ترجو وہابییں ترجو مسلمانیں ترجو کافریں ترجو انڈیا ترجو یورپ ترجو عرب فارس ایشیاء جتے چلے جو قانون فطرتہ ایک ہی ہے مثال بھک لگنا اے مذہب نہیں مہربانی بھائی مہربانی اچھا جنہیں نہیں بولے کیسے ہمیں دے شیعہ نے چوکھی لگ دی اے بھوک سنیہ نے تھوڑی لگ یعنی بھوک لگنائی دا تعلق مذہب فرکے قوم نالنائی فطرت نائی پیاس لگنا فطرت نید آنا فطرت بیمار ہونا فطرت یعنی مذہبند قانون جدانے فطرت قانون ایک ہے یقینا خوبصورت ہو گیا ماحول میں جملہ اکھاں یقینا قدر ہوئے گی رونا گریہ کرنا ماتم کرنا ادھا تعلق مذہب نال نہیں بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ ادھا تعلق مذہب نال نہیں فطرت بندے سمجھ دینے صرف شیعہ روندے پیٹ دینے باقی جہاں نیچے نہ کوئی روندہ ہے نہ کوئی پیٹ دینے انہیں پیٹا کوٹی لائی میں ممبر تھے ثابت کر رہا کہ روندہ تعلق گریہ کرن دا تعلق ماتم دا تعلق مذہب نال نہیں قوم نال نہیں مسلک نال نہیں فطرت نال نہیں اس لیے دلیل میرا خیالے کوئی کافی ہو جانی چاہیے دیئے کہ روندہ تعلق مذہب نال نہیں فطرت نال نہیں اگر روندہ تعلق شیعت اور مذہب نال نہیں اگر پھر جمدہ بچہ روندہ کیوں آخرین بھائی آخرین بھائی آخرین بھائی بچہ میرا بھائی بچہ شیعہ الجمعہ تارنے سنیال جمعہ تارنے ترابیہ لیندہ بھی پہلا روندہ ماتمالہ بھی پہلا روندہ مسلمانال جمعہ تارنے بھی پہلا روندہ کافرانال جمعہ تارنے بھی پہلا روندہ جہان تے چتے بھی بچہ جمعہ اس پہلا کم رونی کیتے ہیں مولوی پہتے ہیں روندہ تعلق شیعت نالے مذہب نالے ایڈی خوص صورت ماحول کیوں نہیں جملے دی قدر ہوئے گی اگر بقول ملان پنج پیرا لے روندہ تعلق شیعت نالے پھر مولوی من جمدے دے سارے شیعہ اندینے میں صدقے ہوں بہت سکر سارے مل کے بھائی حسابہ و حیدری بہت خوصے بہت خوصے بہت خوصے مل کی براد پہے گا بہت خوصے سور نکھنا رہے حیدری اگر مولوی آتا ہے جی شیعہ ہی روندے نہیں تو فردہ مطلق جمدے دے سارے شیعہ نہیں اللہ تین شیعہ ہی پیدا کیتا ہے وڈیاں کے آپ تو کھڑ پینچ ہوئے ہیں تو روندہ تعلق مذہب نال نہیں مسلق نال نہیں شیعت نال نہیں فطرت نال بلکہ میرے امام دا فرمان ہے کس دنیا تے جیرے بچہ آ رہے ایک ہنر رہے کے آ رہے اس سے ہنر تو اپنے سارے کام لینے سے اجنبی ماہولی چک بچہ آ رہے فیملی دے افراد کتنے نے بچن کوئی پتا نہیں انہوں دے مزاج کی یہ بچے نہیں پتا انہوں دے لینگویج زبان کی یہ بچے نہیں پتا رین سین کی یہ کوئی پتا نہیں سنی نے شیعہ نے کوئی پتا نہیں مسلمان نے کافر نے کوئی پتا نہیں علاقہ کی یہ انہوں دے پتھان نے عربی نے اردو نے فارسی نے کوئی پتا نہیں ایک بچے انہوں نے گزارا کرنا اس فیملی چھا ایک کوئی کام دے جا چھے اور کچھ سے کام دا نہیں پتا مولا فرمائے دے نا اس سے کام تو اپنے سارے کام لینے سے مولا او کام کی یہ فرمائے دے اس کام دا نام ہے رونہ آئے 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 بچے دی زبان بچے دا ہتھیار بچے دا سب تو مضبوط چیز رونہ ہے ہنر رونہ ہے اس سے رون کلوں اپنے سارے کام لینے دے بوکھ لگی یہ تان رونے پیاس لگی تان رونے گرمی لگی تان رونے سردی لگی تان رونے یعنی بچے دی غرض بدلی یہ رون دا لہجہ نہیں بدلے نہیں سمجھے گرمیاں بچ بھی انہی رون دا ہے سردیاں بچ بھوکھ دے ٹیمی اسے ٹیون اچھ ٹان کرنی ہے پیاس دے ٹیمی اسے لہج اچھ ٹان کرنی ہے ادا لہجہ ایک ہی ہے اب وہ بیڑیچ لگی کام ماں پتہ لگ جاندے ہون کیوں روندے ہون کیوں روندے ہون کیوں روندے ہون کیوں روندے اسے اکثر گیا کہ بچہ کمرے چھوڑنے ماں کام ہوئے ہوئے دودھ پلاؤ دودھ پلاؤ بکھا ہو گیا اس نے یا کیا میں بکھا ہوں اب دیکھ اندے بعد پھر انہی ہون کمبل دے کیا تھنڈ لگی اس نے اندے سے ہمیں تھنڈ لگی یہاں مطلب ہے بچیاں دے لہجے ماں سمجھیں دیئے ہون پتہ لگئے یا اللہ کیوں آکھے میں تنال ستر ماما تو زیادہ پیار کرنا ماں تیرے لہجہ تو واقف ہے میں تیرے یا نیجتہ تو واقف ہے اللہ زندگی رہا ہے اور یہ بھی میرے مام دا فرمان ہے کہ انسان دے زندگی دو رونیاں دے درمیان بند انسان دے زندگی دو گریہ دے درمیان پہلے دن جمنتے بھی رونے آخری دن مرنتے بھی رونے امام دا فرمان ہے جمعہ بچہ اس دن لبی گریہ فوتو ہے ستر اصید سو سال بعد دس دن آباد اس دن لبی رونے مولاؤں کی میں فرمان دے دن پہلے دن بچہ رون دے تے بندے ہس دے دن بہت مہربان ہے یعنی پہلے دن دا گریہ دے زندگی دا اعلان ہے ٹانکیتی نہیں مٹھائیاں مڈینیاں نہیں خوشیاں سبحان اللہ خیر صلی اللہ بلکل ٹھیک ہے انجھ ہاتھ پہر نہیں آلاندہ انجھ زندہ ہے کس دس سے آجے ہونے رونے ہیں ایدہ مطلب مردے نہیں روندے رون دا تعلق زندگی نال اس رو کے دس ہے میں خیر ہی میری آن اچھا جیڑا نہیں روندہ اس انہوں دائی روندی کوشش کر دی بلکل میں یوٹیوب تے ویڈیو کلی بیکھے ہیں پندرہ میمینٹ دے ہیں ادھے گھنٹے دا گھنٹے دا بچے اس نکیہ نکیہ پہ رہے ہیں تو پکڑ کو الٹا کیتے ہیں انجھ انجھ یہ کیوں کر رہی ہے روا رہی ہے قدودہ کو الٹا رکھے گی انہیں حساب پھر آپ علالہ وسیانے بندے اجڑے تھے نہ روئے انہوں الٹا کیتے ہیں اگلے جہاں ہم تیرا کی بنا آئے میں صدقے ہوں اے دری اے دری اے دری اے دری میں لکھ لکھ باری باری جڑے تھے نہ روئے انہیں ٹنگان کھڑیاں نہیں اگلے جہاں جڑے نہیں روندہ انہوں پاتہ نہیں کی روند مذہب نہیں فطر چلو امام دا ایک فرمان میں جناب دا میرے مولا فرمان دے نہیں کہ اے انسان تو دو روندہ دے درمیان زندہ پہلے دن توں رونے ہیں تو فیملی خاندان رشتدار حسین ہے پنجا ستر سال اس دنیا تے رہے کہ زندگی گزار نہیں ہے اگر ساڑھا مننہ لے پنج بارہ چودہ دا موالی ہیں پھر انہیں کریں پہلے دن توں رونے ہیں تو دنیا حسین ہے آخری دن توں قبرستان الحسدہ جا رہے ہوئے خاندان رو رہے ہوئے آئے وہ جنہیں کل ہسے آنا آج تیرے جانتے رو رہے ہوئے کیوں توں ہس رہے ہوئے تیرے قلعزادی راپور ہے سامان آخرت توں تیار کر لے ہے قبردین تنہائیان دا سامان موجود ہے واجبات پورے نہیں محرماتو میں بچے رہے ہیں بھائی میں کے صدعہ حق خدہ نہیں نجائز کے صدعہ مرلہ ولیہ نہیں دل کی صدعہ دکھایا نہیں میں دامن صاف لے کے یا علی یا علی ٹور چلے آجے بھائی پیشلے رو رہے ہوئے ہوئے بہت اچھا بھائی چلا گیا بڑا اچھا دوست چلا گیا سڑھا بیٹا کمال چلا گیا ازادار رو رہے ہوئے ہوئے امام حسین دی مجلس دی زینت چلا گیا ماتمی رو رہے ہوئے 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 سڑھے ہلکے دا ماتمی چلا گیا نمازی رو رہے ہوئے ہوئے سڑھی مسیدی روڑک ٹور گیا فرمیندنے توں جم میں توں رو میں تے دنیا ہسے آخری دن توں ہسے دنیا رو گئے چلو امام دا ایک اور فرمانے مولو فرمیندنے جس معاشرہ چلے رہ رہے ہیں اٹھے چلے دوست میں دشمن میں مرند با تیرا دشمن میں تیری اٹھے انگلی رکھے نا ایک کوئی آئے بلہ بے یار شیعہ نانا ہندہ بندہ کمال آئے میں صدقی ہوں فرمیندنے اگر تیرے کوئی عیب لبن صرف ساڑھی محبت دا ہوئے صرف اکھنے قدیشیہ ناندہ بندہ کمال ہے فرمیندن ساڑھی محبت دا عیب لہ کیا تیری قبر اچھ چودہ استقبال کرنا کتاب دنا ہے الموائز و لددیہ امیر امام فرماندنے توں بزرگ ہو گئے ہیں چٹی داڑی ہو گئی یا تجربہ کار بڑا جہان دید کامیاب بھی نہیں پہ مل دی مولا فرمیندنے میں علی دیا کھلا گئے پانچ کام میں بچے ہیں کل سخت تم کامیاب ہو جائے پانچ نہیں گرنے ایک کو گرنے میرے موضوع نہ المطابق مولا فرمیندنے رون بچے کل سخت اے رونہ بچے کل سخت کامیاب ہو جائے مولا بچے ساڑے کل سخت دینے چٹیاں داڑیاں ساڑیاں تجربہ کارس اس بچے کل سکھے سکھے ساڑے کل سکھے واہ یا علی تیری بھی کس نے سمجھ نہ ہوئی امام فرماندنے جنہیں میری گلد ہی سمجھ نہیں یا انہوں میری کدر نامنی آئے آئے مہربانی مہربانی بھائی مہربانی میں صدقے بھائی ملو فرماندنے میں آلی دیا کھلا کے ایک کم بچے کڑا فرماندنے رون بچے کل سخت بچے دا مضبوط ہتھیار رون ہے بچے دی ٹریپل ٹو بچے دی سوٹا ڈانگ جیڑی نہیں منینی رو کے منوال ہیں ہتھی پہ کے بچے نہیں منواندہ کوئی چیز منگنی ہے ماں پیو کھولوں رو کے منگ لیں ہتھی تھی نہیں ہے ماند پینا ابھی دی گلت نہیں پینا مضبوط ہتھیار رون ہے سو رو پیہ چاہی دے میں کھل دفعہ میں سوٹ رکھے اوہ لیٹنیاں لندے پیو آئے میں چاہی دے آلیو من دیو سیرت با گلی ڈسٹر محلہ پریشان کپڑے گندے گلیچ لیٹ دے پہ حال حال پائی جد تک لبنے نہیں کسے کن لے کہ ماں ادھار اہلہ دفعوی ہو اوہ پیو جان دے مولا مولا فرمیدن میں لیٹ کھلا کے اے کم سخم بچے کو بھئی پنڈی بھٹیاں پنج پیر گرد و نوادے چنی دا مجمع میرے سامنے جونے دی قدر کرنا مولا کی میں فرمیدن جدن نامنی نالی اس ماں پہ روکے منوا دی جیہا فرمیدن نامن روکو بھئی آیا 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 جدن اللہ نہیں من سارے بولو اے دری مہربانی جڑی نامنی بھئی روکے منوا لئی ماں پہ واقع نہیں لگا بچہ رو پہ ستر ماما تو زیادہ پیار کر دیتے جی میں ماں پتر درون برداشت نہیں کر دی فرمیدن میں اپنی ویلائی تو امام مدی قسم ماں اپنے بچے درون برداشت نہیں کر دی کریم اللہ اپنے بندے درون برداشت روپ ہوئے کر تنہائی چھ بیٹھ کے رو انہوں اپنی گلہ سنا انہوں اپنی شک بے سنا تنہائی بیٹھ کے اس دس تیرے سوا کوئی نہیں میرا فرمیدن نے ماں بچے درون برداشت نہیں کر دی یوغفور الرحیم شارق تو زیادہ قریب ستر ماں تو زیادہ پیار کرنا بندے درون برداشت نہیں کر جس در لکب یا سری الرزا اے جلدی راضی ہو جانے اے بہت جلدی راضی ہونے اکثر والدین بیٹھے ہو بچے غلطی کیتی تسی مارے اس نو بچے روندہ پرنٹ ٹھول گیا وچوں تکلیف ماں پیون ہوئی قسم خدا پاک دی پیرنٹس پیر بہانے ٹھول دی اے چوڑ آجے نا ایک واری معافی منگے نا جی بالکل میں پھول اس پیرنٹس ہی چاہ میں سائب اولاد دل لنگ اے ایک واری کدی آک کھنا پھر سنیں ٹھول دی ان وقت ہو معافی منگ لے جی میں ماں پیون بہانے تلاش کر دی خدا بہانے تلاش کر دی بندہ کدی میرے کل معافی دشارق تو زیادہ قریب ہمیں تو آنکھ ویگ تے سہی میرا بوہ کھڑکا تے مسجد دی 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 کدی جملہ نہیں من بھولے گا لکھ یہ میرا بندہ مسجد دی 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 آو بشم اللہ مالک زندگی سے اتنا در آس بھائی وسی مباس اللہ دکھ او ذکریمی اے میرا بندہ اگر گناہ کر کر کے تھک گئے تھے آجا میرے گھر دب آجے بھی کھل لہی آجا خدا بہانے تلاش کر دائیں میرا بندہ کسے موڑ تھے میرے گلا کے معافی مانگ گئے اسی دور خدا ساڑھے تے دور نہیں کر 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 کے گناہ تھک بھاری اندروں ڈگ کے معافی مانگی میرا اللہ معاف قسم یالی آغاز قدرت تندی لیگ پھیر دیو بھئی او ویکھو ہاں گڑ گڑ آکے معاف پیان اللہ زندگی صحیح میں بیان مقام میرے بھائی آگئے رون مذہب نہیں رون فطرت رون گناہ نہیں رون بیدت نہیں رون عبادت اللہ قدی اپنے بندے نو بندت حکم نہیں دین دا یاد رکھنا خدا اپنے بندے نو گناہ دا حکم نہیں دین دا اگر رون گناہ بقول ملا بدت عہب تو وعدہ اللہ شریف قرآن کیوں آخر اگر رون گناہ ہے تو پھر اللہ گناہ دا کیوں حکم دے رہا ہے روایت نہیں آیت بھئی فَلْيَزْحَقُ قَلِيلًا وَلْيَبْقُ قَسِیرًا یبْقُ فِیز سِغَفِلِ مُزَارِح اگر کوئی گرامر عربی صرف ناف سمجھ دا ہوئی مزارے بچ دو زمانے ماضی بچ ایک زمانہ مستقبل بچ ایک زمانہ مزار بچ دو زمانے حال مستقبل یبقو عمر دا سیگا فیل مزارے دا ترجمہ گرامر دے حوالے نال میرے بندہ آج بھی رو تے اگو میں رونا کر نہیں ایک دن دے رونا دا حکم نہیں یبقو قسیرہ آج بھی رو تے اگو میں چوکھا رویا کر حسن نال چوکھا رونا نہیں میرا سوال اپنے علی سنت بھائی میرا پیغام جناب تک پہنچے اللہ اپنے بندے کتے روانا چاند فلان جگہ تے اللہ چاند میرا بندہ رو گئے فوتگی یہ جوان پتر دی ڈیتھ ہوگی یہ مالک لاش آگی یا گھر رو لما تُس یا کھے رو یا کاراج بہان بنے فرمے نا میرا بندہ جوان دی موت تیرے تے مصیبت سبر کر میں عجر دے دے ہوں اپنی فوتگی تیالہ سبر کر لا علاج مرضی جی مبتلان ڈاکٹر میں دست دیتا میں نہیں بچنا سٹیج آخری آپریشن ممکن ہی نہیں اس میں لکھ دیتا پندروں توی دن حد تیرے مصبب الاسباب مہیا رازق اگو مہیا آنیا دوانیا واس تے نہ روئی میں ہر دے دیں ترین موقع نے چوتھ موقع من کھڑو کے دست دے جتے سا ڈرون بند بیماری تے اللہ کہ تیرے گناہ دا کفار ہے مال دا نقصان اللہ کہ تیرے جان دا صد فوت گی تے اللہ کیا سبر کر اجر لے ان یاد روز رو کتے روئی چھوہ سفارہ پہلے آیت اللہ دست دے کتے روئی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یحب اللہ الجہرہ بسوئے من القول الا من ظلم روئی کس مظلوم نرو آفرین بھائی آفرین بھائی تیری اللہ بے بس ہو کے رونا ہائے ہائے کر کے رونا بے سبری نال رون پسند نہیں کر دا اُلَّا من ظلم اُتھے پسند کر دا جتے کسے مظلوم تے ظلم ہو اللہ چاہدھ ہے آپ نے دکھ ہنچ نہ رو کسے مظلوم رو غلط بحث کی تھی تو میرے نوجوان نال مولوی تو آنکھے شیعہ قربلال روندے نے امام حسین واللہ رتبہ شہدہ دا دیتے اِنہا پیٹا کٹی لائی خوش شیعہ انہا امام شہید ہوگے رتبہ شاہ مولوی تنکیس حسین علیہ السلام دی شہادت رونے شہادت تینا دا ورس موت تی جا پاوے موت تی آپ آنکھ اسی تیرہ ضربہ نو نہیں روندے اسی تار رونے آنکھ چون سال دی دی سامنے کیوں مارے بہنہ نو وخا وخا کے کیوں مارے آنے پس گردن کیوں مارے آنے تو ان پتے ہیں ایک جانور دے سامنے دو جا جانور زبا کرنا منہ اس جانور نو تکلیف ہوئے گی بے زلف کار جی جھگڑا ہو گیا دو بندیاں دا اکہ اٹھنے ڈاچی میری دو جا کے میری ہوئی سون آن دے ہوئی گوال آئے ہوئی گوال آئے ایک کھڑا ہے اس سا چھوڑ دیو انہوں زبا کر دیو جے دے دل داگ ہویا تے میری جے نہ ہویا میں دو زندہ اٹھ دے دیانگا کرو زبا زبا کیتے گیا جنوار اٹھنی ادھے دل تے سیاہ نشان آئی انہا کہ جے میری انہا کہ مان نہیں تیری اتن کی میں پتہ داگ اس کہ ایک دن میں دے سامنے دا بچہ مار آئے 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 میں صدقی پو ماں ہون پتہ لگے سجاد کسائی دی دکان دے سامنے کی رو رو کیا دن بابا بندے تے جانور دے سامنے جانور زبا نہیں کر دے تو مظلوم تن بہن دے سامنے مار دے رہے تن دی دے کبیر کبیر گناہ ماں فوندنی مظلوم زہران رون اس گھر تو وڈا کوئی ہور مظلوم بھی خوا اسے انہوں رون شروع کر دے اللہ بھی چاند ہے کوئی ہو جڑا غریب حسین رو اللہ من ظلم دے مطلب ہے کوئی تی ہو جڑا رو جس سکی بہن نہیں گو سکی تو انہوں پتہ اس دنیا تے کیمتی پانی کیڑے کیمتی پانی ازدار دو آنسوے جڑا غم حسین خال سکن رخ سارے تے تر پہ گئے ایو موطی جید کیمت نبی اکول نہیں ایس واس تے اکھی دے جڑا مالکان منن اللہ زدار ہے وہ غریب نہیں ہند تو میٹی یا تے بہن اللہ بہت بڑا میر تو خاق نشین تیرے کو دولت ہے جیدی قیمت نبی کو نہیں میں امام دا فرمان پڑے اگر پتہ لاگ جی ازدار میں میرا مقام و مرتبہ کیا ہے کھانا پینا چھوڑ دے اولاد بھل جائے جب بھی گھنٹے ازدار بنیا رہو تو میٹی یا تے بے کے رون ہے تو کس سمجھنے تیرا کسے نے ساس نہیں جڑی پردش بیٹھی یہ تیرا شکریہ دا کرو جس دروازے جو داخل ہو ہیں اتھے امام کھلو کے تیرا سلام کر رہے تیری میرمان تیو کو بھجدے گھوڑے دولاندہ تی نہیں گھم حسین دی کانسو دی قیمت نبی اگر اللہ دی کائنات کوئی عزدار دی کانسو دا خرید رہے تی شبیر دی دکھ کے پاس یا لی مار تو میں صدقی ہو اس واسطے میری منت ویچ نہ مچ چاہیں اس آن سنوں کسے میرے جز آکر رگے نہ ویچ دو سو دے گا پائنسو ہزار دن دے گا اس سکے ویچ جی تیر کی مط دے لئے اس لئے مظلوم زہران ورون واسطے عزدار کوشش کر دائے شبیر دی ماں پردے چھوٹ کے عزدار دی اکھن دی سامنے جنتی رومان رکھ دی امن تمافوظ کر کے حسین دی ماتلان دی اماں مرن کتوں آیا بیٹا فلان جگہ تے بہن لے کے دیا لے کے عزدار رو رہے آنا دیا سو لے آیا میں صدقے ہو میں صدقے ہو میں صدقے ہو کبیرے کبیرے گناہ رون نال معفو چلو میں ٹھیک مین کراؤں عزدار کے سنا دے شیعہ عزدار دی تعریف کی طالب الماسی چھوٹے چھوٹے ذین نے مالک کرم کردے نے چارہ نیزت بنی میرے نزدیک عزدار دی دی جڑا بہانے بنا کے مثلا تھڑا پانی سامنے آیا کوئی تسایہ مرحبا مرحبا تسایہ دایا اس رول ہے وہ عزدار دین و لولچ میں ٹھا کے بدیا کرن لگا کسی دی بیبا دی یہاں آگئی یہ عزدار دین انداج دین لک لک کے پیار و لک وہ عزدار بھیڑ بزار دی پردی دار سنبل سنبل کی اوک کھٹ اور دی اوک جڑا رو پہ ہے وہ عزدار میڈی تے آئی واقعہ علام عباد شاہ نائی جج سید کرسی تے بیٹھے دفتر لگے صبح جنہ دی تاریخ ہون دی سارے پہنچ کس سید بلا با سکتا سید بیٹھے تو پی بلا کون کون نہیں جنہ دی پی چی پہلا پہلا اس نال لیا زینب حاضر ہو کھلو گیا رونڈا پیشا حسین کہ نہ بلائی ہو بس انہوں اندر نہ آوے اے حضر آرے اے حسین دا شیعہ بابا جی ملزم ہے حسین کہ میرے سامنے نہ آوے میں نے کوئی اور زینب یاد مر آرے بار ہا دفت تسی سنے ملتان دے سید محمد حسین شان سریکی اچھا اچھا روند ہے بے باس ہو دے دھاڑا مار کے روند چھوٹا زاکر پڑ دے دکھ کھالی دا سن کے بے باس ہو جن دا شا اچھا 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 ایسے بندے ہوندے جی مذہمد زینت ہوندے جن ندی بجا تو بندے روندے دھاڑ دہاڑ دیا عورتہ نے ملتان دے نال انہا دا کو پینڈ آخری گڑی ٹیم پنج بج نکل جانا شاپنگ کر دیا انہا دی کوئی لگ دی انہا نال کوئی سنگتر عورتیں پیچھے رہ گئی انہا ٹیم ایک ہے گڑی نہ نکل جائے پھر لپنی کرنی پیشہ موں کر کے اس حورت تک ہے زینب جلدی کر لیٹ ہو گئی شادی پگل ہے پھئی اے ہیں عزدار ماتم کردہ روندہ سامنے آگئے سنت حط رہ کیا دا میرا پتر تو زینب کے ڈی بابا جی میں سیدہ حط بننے پیو ہا تیرا عزدار اے میرے بد حط نہیں یا نام بدل یا بازار نام کیوں آگئے حق زینب دے آن نام سی چودہ سو سال ہو آف روحانیت بھئی مجلس بہانیا نام رو تیرے ارد گرد ازدار اگر فیل کریں کی ہو جا حق ازدار جی بہانیا نام رون دا جی دا بین کر میں با ہجری یزید دور شیعہ صدوانا جرم نا حسن حسین عباس علی رکھنا جرم جتے ایسا مل دی اس نو مار دی زب کر دی گورمنٹ لیول تیلان لک لک شیعہ زدار اپنی زندگی بچا رہے ہیں روندے نے حسین چھپ چھپ ایو جہی کا زدار لک لک روند بہانیا نام شام دے رستے تے کربلا تو ترے میل دور بیٹھے کھیتی بڑی دا کم کر رہے ہیں ہتھ ہی یا بیل چھے تھک کی سائی کڈن واس تے انجوے کے شام رہے رستے تے ترے محمل دو مہاری پنج پیر آلیا ڈٹھے ترے نے ازدار آئی ترونج یاد آگئے سجاد جی اما فرمائے بیٹا کافلہ روکو منزل آگئی اما اتھے کیری منزل فرمائے میری یو منزل جتے تیرے پیودہ کوئی عزدار رو جڑا بندہ جنگلہ اتنہ ہائچ رو رہے اپنے دکھ انہیں میری لٹی چاہتا نو رو سجاد جی لک لک رون دے سن بہت پیارے لگ دے بیٹا زخمی ہے تو تھکے میں جان نہیں جان اس نے میرے محمل دے کول لیا اپنا مقام میرے محمل دے تھل لیا شکری یاد آکھ سجاد ٹرپے نے امام دے آن دے تا بن بیل بیل چی زمین تے دو جی دے ہاتھ چی ہتھوں تے مت اکھاں چوان سو ان کی رو دے بارش ہوں داڑی دے والا چو چو پانی دے پیٹی گئی ان پاک کی تھے کوئی نہیں بکھن آڑا روز تے آکے رون دے جنگل بھی یبان سید ساجد سامن پہلے انہوں رون دیاں بھئے کہ خود رون دیں اخیر متھے تے ہتھ رکھ امام زمانہ فرمائے رومنالا میرا سلام بیل چی سر چایا زخمی نورانی چہرہ گرد لود لباس بیوس متھے تے ہتھ رکھ علیک السلام ایوہ الزعیف بلڑا میرا بی سلام فرمائے میں ضعیف نہیں میں بیمار ہوں ادھا جی بیمار ہوں سجادہ دنے ہکیم ہی نہیں لکوان دا میں آپ سردار ہون مومن اترو پون رندیاں کھیجو تھوڑا دست اینج اترو پون کے سر پیران تک بیکھ مسافر سجادہ دن جی آ کتھ ہوں آئے فرمائے بہت لمبے سفر کی تے ادھے میرا دل کر دے میں بھلائی کر سجادہ تیری مربانی مدد بعد پہلا تُو ملے آفرین بھائی میں مل دائی بیواب سا نمار آجانا کیڑی بھلائی کر چاہنا آدھے ٹور میں تی نتے لے چلا جتے لا علاج مرز ان دے علاج سجادہ دن کتھے اشارہ کر دے جنگل نظر دیں جنگل نہیں مولا بن گئے بندیاں نہیں پتا ایک کرب بلا نہیں مولا مقام ہوگئے سجادہ تیری مہربانی تیرے کرب لے سلام ہر کسی دا علاج کرب لائے ایک کو میں آ میرا علاج کرب لائ بھی کوئی میری مرض اور بد ویس ہیران ہو کہ کی مرض جنگل علاج کرب لائے سجادہ دن غیرت بند خدا ایک کھ لگ دی سجادہ دن غیرت بازار چھ لگ دی سجادہ مرض مرض برکہ اسی ہزار بدماشہ چلتھا میری دو جی مردے بدماش میری بیوہ بھین دادا آج لٹھ کے لائے میری دو جی مردے میں بیدریاں شرابی میری بھین دمچے بھی مار مرحبا بھائی مرحبا بھائی سجادہ ستے آئیں محمد رومبا ہے دکھینوں دکھے پیارے لگ دینے سجادہ دین تو پچھے ہیں تمہند سے ایک گل میں پچھا جی تم کی رونے تکیے دا دو رہی میں گے پڑے ڈاگ دا زمان نہیں محمد تکیے تنادہ جی میرا کوئی ذاتی نقصان سجادہ دین نہ لکا ہو سکدہ تیرا میرا ایک کوئے ادھے نئی بندے خدا میرا اپنا نقصان سجاد 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 چاہے محمد دے مونڈے تیرا کیا دین نہ لکا جن جنگلیں چرونا ہے او دیاں بہنہ دا واسدہی سچی بہنہ دا نام ہے بیل جپ رسد کیا دواز تو کھا دی تی تے سن میرا پی رہی جی دنا حسینہ سال پہلے سے جنگلیں چمارے آنے یارا محرمائی مسلمان میرے پیر دیاں بہنا قید کر کے لے گئے سال ہو گئے میں حسینی عزدہ دارا میں نہ راواتی آبانا میں پاکے جدر آئی انہیں بہن پہلا سلام کرن کربلا نت کا فلے گزر دینے کوئی نہیں آیاں انہیں ترے محمد گزرینے میں نالی دیاں دیاں یاد آیاں میتاروں نہ سجادہ جنجھے ترائیں محمل میں کھنیوں میرے مومن حالے نہیں سمجھے را پوچھنا جے کوئی شہ منگنی جے منگو فرمائے نہ میں منگنا نہ لانا میں بھلا نہ لانا کیوں آئے ہو فرمائے دین میں رونے نہ لانا لانا لبا پار تو رونے میں روندے چنگے لگ دینے میں تیرے بہانے رونے آیا آدھے جی میں تی اپنے پیر نو رونہ سجادہ دل میں تیرے پیر شبیم رونہ فر کتنے تو اکبر دے بابے نو پڑی رونے میں زہر آدھے بچلے نو رات رونہ حیران ہو کیا دے توت میرے تومی وڈا آزادار آجے مومن نے تکا اللہ اتھے کوئی نوے کھنالا اے جنگل نے میں اتھے آپ رومن واسطے ہونہ آہ تُو میرے گل بھائیں پا میں تیرے گل بھائیں پا وین کر کے روئیے کہ ڈاو کھا ماریاں نے دھیاں دے سامن سجادہ دن اتھے نہیں رونا جڑے محمل وے کھینیو دیچ میریاں پرتے دار بھی آزادار عزی سارا کافلہ مومن آدھے خوش ہو گیا مومن یزیدی دور اتنے شیعہ کٹھے میں لگے اگیا کہ امام پنچ پیر آلیا پیچھے پیچھے مومن ٹور پہ محمل دے کھول کھلو کیا دینے اما مومن آگے آلی ادھی آوازہ یہ اناک او وین ہون کرے جڑا کلیاں کھر لائے آدھے لاکھ باری وین کرا میرے اللہ کوئی مسافر وقت لاتے والے وین دین میں قدر سنسا سہرادی آدھیاں شام دے امان مرحبا 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 بھل میں صدقی امان کسی چودہ سو سال بعد میری لبانی سن کے رنیوں علی دی آدھیاں دے محملہ جوال کھل لگ پہ ایک وین کی تے دو وین وین بلندوں تری جا وین کرن تو پہلے مومن چھپ کر گئے اپنے اپنوں دے اے او نہ ہوئے جیڑی سال پہلے گئی آئی باتا دے نہیں ہوتے ترونجا لے کے گئی آئی اے تے کیوں عرب دے ڈاکوان دے ہتو لٹے آ فقیران دے کاف لے پھرا دے نہیں رون دی انہیں جو میں کوئی سکی لگ دی ہوئے انہیں گیر نہیں رون دی آئی دے وین دست دینے ادھا کوئی حسینہ رشتہ ضرور ہے ادھا چھپ کرنے یا آلیا دی آواز ہے یہ سجادہ ناگ چھپ نہ کرے وین کر اے میں دی جنہ دی دامنہ سجادہ دین اور روینہ لیا جنہ سستی ہو گیا وین کر میری امہ تیری جنہ دی دامنے جنہ دا نام آئے مومن موند بہور مٹی دے جنے ہاتھ بان کیا دائے او چٹی دھاڑی آلہ تیرے لہجے جھوٹ کوئی نہیں ہے سچی دا سجیڑی جنگلہ جنہ دین دیئے اے محملی جو کوئی سائنہ پہ سجادہ دین گللا مرحبا مرحبا بھائی میں تیرے پیر دا پتر سجادہ اے میرا با کرے اے میری اپھو پیاں میں ترونجہ چھترے رہ گئے پنجاز شام کھا گئی ہے مولا داڑی کی تھی چھتی ہوئی خرمین اللہ نہ پوچھ بازار میں مکا گئے دربار میں کھا گئے میں بہن دے مکا گئے پاک ہو گیا اے علی زین اللہ بے دین اے علی دین دین ہاتھ بان کیا دے مولا انہوں نے میری سنو سنو آدھے جی میرا نا جا فرے او جیڑی سامنے بستی دی تھی اتھون دے میرا ہنالا کلہ شیعہ میں نہیں شیعہ اور بھی نہیں لیکن اسی تھوڑے ہیں یزیدی چوکھے نہیں مولا سن اپنے پنڈ گھرانچ کوئی نہیں رون دے اے بیلچہ میرا ہے جنہی زمین بیکھی جے جتے میں گوڑیاں پہ کر دا یہ میری نہیں امامہ دن تے غیرہ دیا زمینہ کیوں گوڑنے دے تیری قسمیں رون دے بہانے سنگار کوئی نہیں رون دے دا جدن مجبور ہونے بیلچے ہتھج لے کے جنگلان گوڑیاں کرنے ہیں بہانہ تیلے رون دوں دے مولا مومن سکھ دے نے آنکھوں تمہیں شیعہ بلالے ہم پتہ نہیں پنج پیرا لیا سجاد ہاں کر دے یا نہ نالال محمل جواز آئے بنجان دے میں سکھ دی ودیاں مدت ہو گئیے میں باغی دی بھین سن سن تھاک پہیاں سجاد لاکھ بلاوے ٹورپیا مومن بجلا آئے شیعہ دے بویاں تے ہتھ مار کے پیدے باہر نکلو متیا کھو دا سیا کسے نہ یلینین دیاں رہا ہو گئی بستی دے بار حسین دے پاگلا وارس توڑا انتظار پیا کر دے شیعہ دے محلے علانوے امام زمانہ آگئے کیا لون دے شیعہ دے گھردہ بوئے کھلے رے تاک ولانے بھول گئے ماں والوں دیاں چانیاں بھول گئیاں اولا سمال نہیں بھول گئی مرد وکھرے بھج پے مستوراں وکھریاں مرد سجاد کو لائے مستوراں آلیا دے محمل دے تلے سجاد نو مرد ماتمی پرسہ پے دے دیان آلیا دے محمل تلے اور دن دے وال کھلے کوئی پہ یادی آلیا تیرے غازی دے ارمان کوئی آدی ویسین تیرے پتر اپناس دے اکبر دے ارمان کوئی آدی ای تیرے ویر حسین دے ارمان ماتمیاں دے پرسے جاریان اچانک سجاد آدین میں جٹھے ایک زمین کربلا مضافات کربلا نوزلزل آئے آدین میں سر چاہے دے دیتھے اسے شیاندی بستی جو تیسرا حلقہ نکلے کرو سوال مرد پہ لیا گئے مستوراں پہ لیا گئی یہ تیسرا حلقہ کہنے بانج پیرا لیا مردی گسمیں چار پنچ سار دیا شیاندیاں بچیاں نے جنہ سراند دو پٹے لاہائے ہوئے موہ دے سنگلے بن کے ماتم کر دیاں گئے آئین سچاد آدین آؤ میری آدین میں امام آؤ آتھ بن کیا دیاں نے نئی ری پیوبا کردا اسی تیرے مکاڑی نہیں آلیا محمل چو جھان پہئے آؤ میری آدین میں نگا لاؤ میں چھتیاں شہر چوکھی آئیاں نکے نکے آتھ بن کیا دیاں آؤ امیر پیوبی دی دیئے نراغ ناوئی اسی تیرے بھی مکاڑی نہیں آئین آلیا دیئے کہنے اسی علی اسگردیاں مکاڑیاں کہنوں میں لاؤ نے نکے نکے آتھ بن کیا دیاں آؤ کیوں نہیں آئی آئی آؤ شام میں چو جائیں آؤ کی قیدن بھائی ہے آؤ اصاب اکھ ریاں آؤ چکہ رکھاں آؤ اکھ رہاں آؤ اٹھونکو آؤ سان سانوں کے پتھروں کے کالے آؤ چکہ رکھاں آؤ